اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی سپر ڈیلیشیس اور بنانے میں بہت ہی آسان بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو سبی کو بہت ہی پسند آئے گی اور سپر ہلڈی تو یہ ہے ہی تو پھر بینہ دیر کیے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سپر ڈیلیشیس سنیک ریسپی یہ ہم نے یہاں پر مونگ ڈال لے لی ہے یہ آدھا کپ مونگ کی ڈال ہے بغیر چھلکے والی اس کو ہم دھو کے اچھی طریقے سے پانی میں بھیگو کے رکھ دیں گے قریب آدھے گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹہ ڈال کو بھیگتے ہوئے ہو گیا ہے دیکھئے ڈال ہماری اچھی طریقے سے بھیگ گئی ہے اس طریقے سے ٹوٹنے لگے سمجھئے ہماری ڈال اچھی طریقے سے بھیگ گئی ہے بس اب ہم اس کا پانی سارا ڈرین کر دیں گے اور اس کو ایک مکسر جار میں لے لیں گے اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک اور ون فور ٹی سپون حلدی ڈالیں گے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو ایک ہری مرچ بھی لے سکتے ہیں نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ دیجئے اب ہم اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اب اس میں ہم ون فور ٹی سپون اینو ڈالیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے ایک اپے پین لیا ہے اور اس کو تیل سے گریز کر لیں گے اب ہم اس میں جو دال کا پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا ہے وہ ڈالیں گے تو ہم کو دال کا پیسٹ اس میں پورا اوپر تک فل نہیں کرنا ہے بس جتی کیوٹی اس نے بنی ہو اس کا ہاف فل کرنا ہے پھر ایک سپون کی ہیلپ سے سب طرف اس کو اس طریقے سے سپریٹ کر دینا ہے اچھی طریقے سے دال کو سپریٹ کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ ویجیز ڈالیں گے جو بھی آپ کے پاس ہوں آپ وہ ڈالیں یا جو آپ کو پسند ہو ہم نے آپ پر تھوڑی سی گاجر ڈالی ہے شملہ مرچ ڈالی ہے اور تھوڑی سی سویٹ کورن ڈالیں ہیں اوپر سے ہم اس پہ چیز ڈالیں گے آپ کو جو بھی سبزی نہیں پسند ہے آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اوپر سے ہم نے آلیو ڈالا ہے اگر آپ کے پاس آلیو نہ ہو یا آپ کو آلیو نہیں پسند دیں تو آپ اس کو بھی اسکپ کر دیجئے اوپر سے ہم نے اس پہ پیزا مسالہ ڈالا ہے اور یہ چیلی فلیکس اس میں جو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسکپ کر سکتے ہیں اوپر سے ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے جسے کی ہمارے پیزا بائٹس آسانی سے نکل آئیں باہر اب ہم ڈھک کر اس کو لو فلیم پر تین سے چار منٹ پکائیں گے اور یہ لیجئے ہمارے کرسپی ہیلڈی سپر ڈیلیشیس یمی موم دال پیزا بائٹس ریڈی ہیں جب پین ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے قریب ایک منٹ کا ویڈ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم ان کو نکال لیں گے اگر فورا نکال لیں گے تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں قریب ایک منٹ کا ریسٹ دیجئے اور اس کے بعد ان کو دھیرے سے نکال لیجئے بہت ہی آسانی سے یہ اس سے باہر آ جائیں گے تو پھر چلیے اس کو سرک کرتے ہیں اور آپ بنائیے اور کھائیے اور اپنا ویلویبل فیڈ بیک آ کر ہم سے ضرور شیئر کیجئے تو بتائیے آپ کو آج کی ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے جسے کی میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے جلدی ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ